کبھی پرسنلی آپ کا وزیٹ کرنے کا اتفاہ ہو گیا ہے کئی دفعہ گیا ہے انڈیا لاسٹ ٹیم کون سے سن گئے تھے لاسٹ ٹیم گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں آپ تو سر بہت ہی قریب گئے ہیں میں پیچھے لوگوں سے پتا کیا کوئی انیس سو پچاسی میں گیا ہوئے ہیں کوئی دوہزار میں گیا ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ کا انڈیا بتانا جائیں اس جگہ پہ آپ گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں دلی گیا تھا دلی گئے تھے تو ویزا مل گیا تھا آپ کو آرام سے آرام سے نہیں ملتا مشکل سے ملتا بھی جاتا لوگ کیسے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے بہت اگر بات کیجئے کھانے تو کمال ہیں کمال ہیں زبردست روز میں نے پوچھا کھانا کہا ہے وہ میں پانی آتا ہے پھر میں پیپر سلک ہے یا پھر ان کی ایک مٹکا سلک ہوتی ہے ایک بوری سلک بغیرہ اس طرح کی بچاندیں چیزیں ہیں کولا پوری چپل ہوتی ہے ان کی وہ ہے سٹیچنگ بھی ہینڈ میڈ ہوتی ہے اس کی سٹیچنگ بھی جو ہے وہ ہینڈ میڈ ہے ہینڈ میڈ ہے اچھا تو اس ویسے جو نا یہ کافی ڈیمانڈ میں ہوتی ہے اس کی پاکستانی مارکٹ میں کیا پرائس ہے اور اس چپل کا کیا نام ہے کولا پوری چپل یہ ہے مینگو سلائس اس کے اوپر بقاعدہ ہندی بھی جو ہے وہ منشن ہے دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں پاکستانی مارکٹ کالی شیست آئی سر اس کی کی پسصل زوج ویسے پاکستانی مارکٹ ٹو ففٹے کی انجی ٹوالٹی تو اچھی ہوتی ہے ان کی جو پروڈیکٹ ہوتی ہیں وہ اچھی ہربل کیونکی کافی فیموس ہے جو میڈیسن بھی لے لیں یا پھر ان کے شیمپو ہیں آئل ہیں اور جو ان کی سویٹ سوگرہ مٹھائی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے ہندی راموالوں کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے سائی ہی ان کا پتیسہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہے انگلی میں ان کی شعب ہے وہاں پہ مل جاتا ہے یہ ناظرین آج میں نیو انارکلی پان گلی کے اندر موجود ہوں جسے لٹل انڈیا کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے یہاں پہ بہت سی پروڈیکٹس جو ہے وہ ہماری پروڈوسی کنٹری کے سے آتی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ اس چیز کے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس حوالے سے آج میں یہاں پر موجود ہوں ادھر جو شاپ آنرز ہیں ان سے بات کروں گا پروڈیکٹس آپ کو دکھوں گا کون کون سی پروڈیکٹس جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کی جاتی ہیں کرنسی کا ایک میجر ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اگر بھارت کے اندر کوئی چیز کتنے روپے میں دستیاب ہے پروڈیکٹ پہ کیا منشن ہے اور یہاں پہ پاکستانی کرنسی میں وہ کتنے کی مل رہی ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم کور کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا میں اندر چلتا ہوں اور چل کر لوگوں سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں آپ میں انڈین سمان بیچتا ہوں سر کہاں سے آتا ہے اور کتنی ڈیمانڈ ہے اس ٹائم بہت ڈیمانڈ ہے انڈیا سے آتا ہے یہ بائی روڈ ہی آتا ہے جو سواریاں آتی ہیں وہ لے کے آتی ہیں سر بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ دوہزار انیس میں تو ٹریڈ بند کر دی گئی تھی لیکن آج بھی پاکستان میں لاہور میں بہت ڈیمانڈ ہے اس کی وہ اصل میں یہ ڈیمانڈ تو اچھی چیز کی ڈیمانڈ ہر جگہ ہوتی ہے خلی لاہور میں نہیں پورے پاکستان میں ڈیمانڈ ہے دیکھانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو یہ مینگو سلائس اس کے اوپر بقاعدہ ہندی بھی جو ہے وہ مینشن ہے دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں سر کیا پرائس ہے اس کی پاکستانی ڈیڑھ سو روپے یہ ڈیڑھ سو روپے کھا یہ ایک پیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ بھی کھانے کا اناردانہ یہ بقاعدہ یہ ان سب پر بقاعدہ جو ہے سر یہ واقعی میڈ انڈیا مطلب یہاں پر سارا ڈیڑھ سو روپے ہاں ڈیڑھ سو روپے مطلب ویوری نائس ویوری نائس ویوری نائس ویوری مطلب کوئی شیمپو کے حوالے سے یا کوئی رسمال ہے ہوتی ہے ڈابر پیسٹ ڈابر پیسٹ اچھا ہاں آج کے یہ بھی انڈیاں ہیں ڈابر پیسٹ ڈیڈیاں کا ڈکا ہے ڈابر پیسٹ کی ڈو فیفٹی کی ڈیڈیاں جو کھاڈیٹی وائز مطلب بگر بات پیسٹ پاکستان سے تو اچھی ہوتی ویسے آپ نے خود بھی مطلب استعمال کرتے ہیں دو تین دن کرو ٹھنڈا گرم لگنا بند ہو جیتا ہے اچھا ہاں جی زبردست یہ میں پرسنلی خود بھی مطلب جو ہے وہ ٹرائے کرنا چاہوں گا مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیسا آورال ایکسپیرینس جا رہا ہے اس مارکٹ کے اندر اگر بات کی جائے ٹھیک ہے لوگ مطلب کسٹمرز بقاعدہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز لینے آ رہے ہیں بقیدہ انڈین چیزوں کی ڈیمانڈ یہاں پہ کی جاتی ہے بلکل ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ لوگ لیتے ہیں کبھی پرسنلی آپ کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہو کئی تفاق گئے ہیں انڈیا لاس ٹیم کون سے سن گئے تھے لاس ٹیم گئے تھے دو در اٹھارہ میں جی تو ناظرین میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیٹلسٹ ریکارڈز ناظرین آج میں پان گلی جیسے لیٹل انڈیا بزار کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے ادھر ایک بزنس آنر جو شاپ آنر ہے ان کے پاس موجود ہوں چل کر ان سے بات کروں گا السلام علیکم علیکم سلام سر آپ کا نام شاہد کیا کرتے ہیں سر آپ ہمارا یہ فینسی گارمنٹس اور دلڈرس کا بزنس ہے سر کتنے ٹائم سے اس جگہ پہ شاپ ہے آپ کی خیر والد صاحب کی زمانت سے ستر سال ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہاں پہ تقریباً جو نہیں اس کام کو کوئی پچھوستی سال ہو گئے ہیں اتنے عرصے سے آپ لوگ مطلب یہاں پہ کر رہے ہیں بیشت تہاشا ایکسپیرینسز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے ہوں گے ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ اس بزار کے اندر جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سی پروڈکٹس کے اوپر جو ہے بقیدہ ہندی مینشن ہے اور بہت آشا پروڈکٹ ہے جو کہ بھارت کی میڈ ان انڈیا بنی ہوئی ہے سر کہاں سے یہ مال آ رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کسٹمرز کی جانب سے کہ آج بھی ازادی سے لے کے اب تک جو ہے وہ ٹریڈ بند ہونے کے باوجود بھی جو ہے ویاں دبائی یہاں پہ مال آ رہا ہے اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر کے لے رہے ہیں کہ انڈیا پروڈکٹس ہیں دبائی آتا ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی جس طرح ہندی سے یا اس طرح سے جو جن کی معاملات سیٹل ہیں پیچھے سے تو ان کا اس طرح سے آر لیکن زیادہ نہیں اب کافی کم ہے دوسرا انڈیا کرنسی کا ڈیفرنس بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ان کے جو ہے وہ سو روپے ہمارے چار سو روپے بنتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ اب ڈیمانڈ پہلے سے کم ہو گئی ہے کیا لگتا ہے اگر کوالٹی کی آپ سے بات کروں تو کوالٹی وائز کتنی بہتر کوالٹی جو ہے وہ وہاں کی آنے والی چیزوں کے اندر تھی کہ ابھی بھی مطلب جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کوالٹی تو اچھی ہوتی ہے ان کی جو پروڈیکٹ ہوتی ہے وہ اچھی ہربل جو ان کی کافی فیمس ہے جو میڈیسن بھی لے لیں یا پھر ان کے شیمپو ہیں آئل ہیں اور جو ان کی سویر سوگر مٹھائییں بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہندی راموالوں کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے ان کا پتیسہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہیں گلی میں ان کی شاپ ہے وہاں پہ مل جاتا ہے یہ ہم یقین ہے نائے ہیں تو ضرور ان کو بھی مطلب جو ہے وہ کور کر کے جائیں گے سر مجھے آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ آخر آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے جانب سے دوزار انیس میں جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی لیکن ابھی آج کرنٹ ٹائم میں دیکھا جائے تو اسحاق دار صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ٹریڈ کو جو ہے وہ باہال کیا جائے سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو پروڈکٹس وہاں سے ادھر آ رہی ہیں وہ کتنی زیادہ یہاں پہ ڈیمانڈنگ ہے اور اس مارکٹ کے اندر آپ نے کیونکہ آپ کا پچیس سالہ ایکسپیرینس ہے خود اس مارکٹ کے اندر کون سے ایسی پروڈکٹ ہے جو سب سے زیادہ اس مارکٹ میں جو ہے وہ انڈیا کی پسند کی جاتی ہے پروڈکٹو یہاں پہ جو ان کی اوریجنل ہے وہ تو لوگ کافی پسند کرتے ہیں ڈیمانڈ میں لیکن ہے کہ جب یہ انڈیا چینلز کھولے ہوئے تھے نا اس زمانے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی جب سے چینلز بند ہوئے تو لوگ کی ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ جب ایڈ آتے ہیں تو لیڈیس خاص طور پر دیکھتی تھی تو اسی کی بھی واقعی یہاں پہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جی ہمیں یہ آئل چاہیے یہ شیمپو چاہیے یہ کری میں چاہیے اس قسم کی جو فیس ووش وغیرہ تب کافی ڈیمانڈ تھی آج سے آپ چھے سات سال پیچھے جائیں اب جب سے وہ چینلز وغیرہ بند ہوئے تو اب ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کی ماشاء اللہ اپنی شاپ جو ہے کلوٹس کی ہے آپ کے پاس انڈیا مطلب یعنی کے کپڑوں اپڑوں کی اگر بات کی جائے فیبرک میں انڈیا جو نا وہ اب تو خرچند چیزیں ہی رہ گئی ہیں جس میں پیپر سلک ہے اچھا یا پھر ان کی ایک مٹ سلک ہوتی ہے ایک بوری سلک وغیرہ اس طرح کی بچاند ایک چیزیں ہیں جو ہے یہاں پہ کولا پوری چپل ہوتی ہیں وہ ہے تو اس طرح کی بس اب کوئی بہت زیادہ ہو چکے تو وہ لوگ کے جو کہلے ہیں کہ قوت خرید نہیں رہ گئی ہے کوئی اگر انڈیا آپ دکھانا چاہیے اس ٹائم ہمارے دیکھنے والے ویورز کو بھی جو آپ کے باس ٹائم موجود ہو اصل میں چپل وغیرہ ہے کولا پوری ٹھیک ہے تو وہ دکھا سکتے ہیں وہ چپل ایک کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے اس مارکٹ کے اندر آپ کو گیا لگتا ہے کہ کسٹمرز وغیرہ جو ادھر زیادہ تر آتے ہیں وہ بقاعدہ مطلب ڈیمانڈنگ آتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے انڈیا چیزیں ہی لینے اس مارکٹ میں آنا ہے یا ایک مطلب جنیرک کسٹمر ہے کسٹمرز آتا ہے وہ یہ سوچ لکے آتے ہیں یہاں پہ انڈیا پروڈیکٹ ملتی ہے تو انڈیا فیبرک ہی ہوگا یہ لگیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملا جھلہ ہی ہوتا ہے اب زیادہ تر جو ہے وہ انڈیا جو ہے فیبرک کی کوپیاں یہاں پہ ہوتی ہیں تو یہ کونسی چپل ہے بھارت کی چپل ہے یہ انڈیا لیڈر کی پیور اس کو کہتا ہے ہینڈ میڈ بنیوی چپل ہے اس کی سٹیچنگ بھی ہینڈ میڈ ہوتی ہے اس کی پاکستانی مارکٹ میں کیا پرائس ہے اور اس چپل کا کیا نام ہے کولا پوری کولا پوری چپل یہ ہے اس کی کوئی تقریباً تری تھاؤزنڈ اس کی پرائس ہے تری تھاؤزنڈ پاکستانی روپے سر یہ ایک پیر کی بتائی ہے رہا زیادہ مہنگی نہیں ہے یہ آپ تھوڑا سا یہاں چلے جائیں یہ ٹکسالی میں وہاں پہ تقریباً فور تھاؤزنڈ یا فائی تھاؤزنڈ تک وہاں پہ سیل کر رہے ہیں لیبرٹی میں بھی کافی مہنگی ہیں اور کراچی میں بھی کافی جو ہے وہ کولا پور چپل کا بتا رہے ہیں تو ابھی تو بہت سے نئے برینڈز بھی مطلب جو ہے وہ آگے ہیں تو شوکین لوگ کے ابھی بھی مطلب یہ آکے لیتے ہیں کولا پوری چپل کے ہیں نا وہ کولا پوری ہی لیتے ہیں اچھا ان کو پتا کہ کولا پوری چپل ہے پیور لیدر میں ہوتی ہے ہینڈ میڈ ہوتی ہے اس کی سٹیچنگ بھی دیکھنا یہ ہے ہینڈ میڈ ہے اس کو پانچ سلائی والی کیا تھے ہیں چپل ایک سلائی دو سلائی تین چار پانچ سلائی والی چپل یہ بھارت کی کہلاتی ہے یہ ادھر سے ہی آتی ہے لیکن یہ کافی عرصے سے اب نہیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ایک تو اس کی پرائز کافی زیادہ ہو گئی ہیں دوسرا لوگ کی قوتیں خرید نہیں ہیں یہ جو آپ کے پاس ابھی ہے یہ مطلب پاکستان میں بنی ہوئے یا وہی کی ہے یہ نہیں ہے اوریجنل انڈیان ہے اور یہ تقریبا بھائی پاس آئی بی آج سے ایک سال پہلے تھی اب کافی زیادہ ہم نے تو ہول سل میں دے دی تھی کبھی پرسنلی کبھی تفاق ہوئے جانے کا مطلب بھارت کیا کوئی فیملی میں کوئی گیا نہیں میرا تو نہیں خیلق والی صاحب گئے تھے بہت پہلے اچھا لیکن ہم لوگ تو نہیں کوئی بزنس کے بڑا بدل گیا ہے اگر کرنٹ ٹائم کے بات کی جائے اب تو خیلصہ بدل گیا ہوگا کہ والی صاحب تو گئے موڈ بنا گیا ٹریولنگ کے لیے اگر جائے جائے وہاں کی کچھ فیملی جو آتی ہیں آپ پہ بزنس کرنے جو لے کر آتی ہیں پروڈکٹ بہرہ انہوں نے کافی دعوت دیمی ہے کہ آپ آئے بھارت میں کس جگہ سے لوگ ہیں جو پاکستان آتی ہیں دلی سے دلی کے زیادہ لوگ ہیں زیادہ دلی سے آتے ہیں صحیح وہ کروز بھی ہے لاہور سے پھر وہاں پہ بزنس بھی کافی ہے لاہور جیسے ہی ہے ہول سے مارگیٹ ہے ماں پہ بھی تو دلی سے دادا آتے ہیں کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج یہی ہے کہ بس اللہ تعالی ملک کے حالات اچھے کرے ہماری جو آئی اکنومی جو ہے وہ سٹیبل ہو اور بزنس پہلے کی سٹیبل ہو سارے ملک کے حالات اچھے ہو غریب بھی خوش آل ہو سب خوش آل ہو آپ تو سر بہت ہی قریب گیا میں پیچھے لوگوں سے پتا کیا کوئی انیس سو پچاسی میں گیا ہے کوئی دوہزار میں گیا ہے دوہزار اٹھارہ کا انڈیا بتانا چاہیں تھوڑا یہ جلدی جلدی مطلب کتنا فرق آپ کو فیل ہوا دوہزار اٹھارہ میں جب گئے تھے کافی فرق ہے یہاں سے اور ماں میں کافی فرق ہے کس جگہ پہ آپ گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں دلی گیا تھا دلی گئے تھے تو ویزا مل گیا آپ کو آرام سے آرام سے نہیں ملتا مشکل سے ملتا بھی جلتا ہاں جی کتنا دن ہوگا سٹے تھا ون منت کا ون منت آپ دلی میں آپ نے وہاں پر سٹے کیا سر مطلب کیا تھوڑا سا ممیوری کو اگر ریکال کرنا چاہیں تھوڑا بتانا چاہیں کیسا ایک مہینے کا سفر نامہ تھا اچھا تھا لوگ کیسے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کھانے تو کمال ہیں کمال ہیں زبردست روزوں میں نے پوچھا کھانا کہا ہوں میں پانی آتا ہے سر آپ ماشاء اللہ ابھی نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں میں تو بڑا ڈیٹیل سر انٹرویو آپ کا کرنا چاہتا تو یہ ہے کہ ابھی سر بقاعدہ وہ نماز کے لیے وہ کر رہے ہیں سر اس کو ہم پھر فردر ڈیو کر لیں کسی اور ٹائم پر تاکہ آرام سے میں چاہوں آپ سے بات کرنا ٹھیک ہے اتنے کافی نہیں ہے نہیں سر میں یقین کرے لوگ بڑا چاہتے ہیں کہ مطلب وہ باقی دیکھنے والے مسالہ بھی ہوتا ہے اس کی کیا پرائس ہے سر اس کی چار سو روپے کیجی چار سو روپے ہاف کیجی کے حوالے سے میں بہت چاہ رہا تھا کہ سر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل میں تھوڑی بات کروں لیکن وقفہ جو ہے وہ نماز کا ہو گیا اور میں یہی پہ چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے باقی دیکھنے والے ویورس کو بتاتا چلوں بہت جلد میں سر کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا اور تھوڑا سا سفر نامہ جانے گے دوزار اٹھارہ کیونکہ بہت ریسنٹ انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا کچھ سالوں پہلے ہی تو اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل ہم سر کے حوالے سے جاننا چاہیں گے باقی دیکھنے والے ویورس کو کہوں گا کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے محسبان علی رضا کو دیں اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگم